بزرستہ روز وزیر مملکت برائے داخلہ شہریہار آفرید نے یومِ اشورہ کے حوالے سے مختلف جلوسوں کی سیکورٹی کا معاینہ کیا پنڈی روڈ پر سولر پینل کسی بھی وقت حادثے کا سبب بن سکتا ہے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی سے ملاقات نہیں ہوگی بارتی حکم صوبہ احواز میں فوجی پریٹ کے دوران حملے میں آٹھ فوجی حلاق جبکہ خواتین اور بچوں سمیت بیس افراد زخنی ہو گئے بزرستہ روز پاکستان اور افغانستان کے مابید سنسنی خیص مقابلہ ہوا جس میں پاکستان نے افغانستان کو تین وکٹو سے شکر سکی کہارک میں آج درجہ حرارت زیادہ سے زیادہ 32 سینٹی گریٹ ریکارڈ کیا گیا اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں کوہارٹ میز نیٹ ورک اور میں ہوں اپنے مذبان محمد اسرار خان اب ان خبروں کی تفصیل گزشتہ روز وزیر مملکت برائے داخلہ شہریار افریدی نے دسم حرم کو امن و امان کی صورتحال برقرار رکھنے کے لیے اسلام آباد اور راول پنڈی کے مختلف جلوسوں کی سیکیورٹی کا معاینہ کیا اور سیکیورٹی اکنمات پر اتمنان کا اظہار کیا شہریار افریدی کا کہنا تھا کہ آج یوم احشورہ پورے پاکستان میں خیر و آفیت سے گزرا کوہارٹ پنڈی روٹ محمد نگرچو کے قریب سولر پینل کسی بھی وقت گر سکتا ہے جو کہ کسی بھی حادثے کا سبب بن سکتا ہے ستائیس ستمبر کو نیوک میں پاکستانی وزیر خارجہ اور بھارتی وزیر خارجہ کی ملاقات پہ پائی تھی پاکستانی وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اور بھارتی وزیر خارجہ سشمہ سراج کے مابین یہ مذاکرات ہونے تھے جس کے لیے باقاعدہ طور پر یہ کہا گیا تھا کہ ستائیس ستمبر کو لنچ پر یہ ملاقات ہوگی اور یہ باتچیت ہوگی لیکن اب بھارتی حکام کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ ملاقات منسوخ کر دی گئی ہے بھارتی وزیر خارجہ کے ترجمان پرویش کمار نے انظام لگایا کہ پاکستان امن کی باتچیت میں ناپاک عزائم رکھتا ہے پاکستان کے دفتر خارجہ نے بھی ملاقات منسوخی کا اعلامیہ جاری کر دیا ترجمان کا کہنا ہے کہ ملاقات کی تزدیق کے چوبیس گھنٹوں میں منسوخی کا جواز سمجھ سے بالاتر ہے پاکستان کے خلاف بھارت جھوٹا پروپیگنڈا کر رہا ہے صوبہ احواز میں فوجی پریٹ کے دوران حملے میں آٹھ فوجی حلاق جبکہ خواتین اور بچوں سمیت بھی سفرات زخنی ہو گئے ایرانی میڈیا کے مطابق جنوب مغربی صوبہ احواز میں فوجی پریٹ جاری تھی کہ اس دوران مسلح شخص کی جانب سے فائرنگ کی گئی مقامی میڈیا کا کہنا ہے کہ واقعے کے بعد سیکیورٹی فوسز نے فوری کروائی کرتے ہوئے چار سے پانچ دشتگردوں کو حلاق کر دیا ایران کے سرکاری ٹی وی کا کہنا ہے کہ حملہ عسکریت پسندوں کی جانب سے کیا گیا کھیل کی خبریں گزشتہ روز پاکستان اور افغانستان کے ماہ بین سنسنی خیز مقابلہ ہوا جس میں پاکستان نے افغانستان کو تین لکٹوں سے شکست دی تفصیلات کی مطابق افغانستان نے ٹاوس ٹیٹ کر پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے مقررہ پچاس سپورز میں دو سو ستاون لنز بنائے جس کے تاکب میں پاکستان نے سات لکٹوں کے نقصان پر یہ حدف پورا کیا شویب مولے کو اندہ کا کردگی پر مین آف تی میچ قرار دیا گیا پاکستان اور افغانستان کے ماہ بین کھیلے گئے میچ میں شائقین کی ہاتھا پائی کل ایک بار پھر پاکستان اور بھارت کا ٹکراؤ ہوگا کل کے اس میچ میں کامیابی حاصل کرنے والی ٹیم کے لیے ایشیا کپ فائنل تک رسائی کی راہ ہموار ہو جائے گی میچ پاکستانی وقت کے مطابق شام چار بچ کر تیس منٹ پر شروع ہوگا موسم کا احوال محکم موسمیات کے مطابق آج کو ہارٹ میں زیادہ سے زیادہ نرجہ حرارت بکیس سنٹیگریٹ ریکارڈ کیا گیا